بتایا جائے کہ تالیبان کے ساتھ بھی سمپرک میں ہے وہاں پہ ایک ویکٹی ہیں جن کا نام بھی بار بار اچھالا جا رہا ہے مارکٹ میں آ رہا ہے کہ وہ ان سے سمپرک میں ہے اور تالیبان سے بات چیت کر رہی ہے لیکن ایک محمد عباس کر کے ہیں جنہوں نے انڈین ملٹری اکیڈمی مطلب آئی ایم اے میں جوائن کیا تھا اور اس کے بعد وہاں سے پاس آؤٹ ہوئے تھا اس کے بعد انہوں نے افغان کی آرمی میں جوائن کیا تھا اس کے بعد وہ کس نہ کس طریقے سے چھوڑ کر کے افغان گورنمنٹ کے اپوزٹ چلے گئے اور تالیبان کے ساتھ ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ آج ان کی جو کور کمیٹی ہے یعنی جو سات یا آٹھ ان کے جو مین لوگ ہیں اس میں سے ایک وہ ہیں وہ انہوں نے انڈیا کو بار بار بھروسہ دلایا کہ آپ چندہ مت کرو ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ کے لوگوں کو یہاں سے سیفری نکال دیں گے اور میں دوسری بار بتاؤں کہ جتنے بھی انڈیا کے لوگ یا انڈیا آنے والے افغانی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے ساتھ کوئی ایسی دکت نہیں ہو رہی یا تالیبان بھی ان کے راستے میں نہیں کھڑا ہو رہا تو وہ انڈیا آنے کے لیے بڑے ایزیلی آ بھی سکتے ہیں اس پہ کوئی دکت نہیں ہے تو یہ ہمارا جو ہے انڈیا کا ایک جو گوڈ ویل جیسچر ہے اس سے انڈیا کو فائدہ بھی ہوتا اور اس سے کیا ہے کہ ہمارے انڈیا کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی نزدیکیاں پڑھتی ہیں پاکستان سے یا پاکستان کی آئے ایسے سے اور دوسری طرف کیا ہے کہ جو تالیبان کا جو ورکنگ کا طریقہ ہے وہ انڈیا کو پسند نہیں آتا اس سے انڈیا کو نقصان بھی ہو سکتا ہے کیونکہ انڈیا نہیں چاہتا کہ ان کے انٹرلین فیس میں کوئی ڈسٹیپنس ہو اس لیے انڈیا کسی بھی حالت پر نورتن ایلائنس کو سپورٹ کرے گا ہو سکتا ہے کہ فیوچر کے اندر اگر تالیبان کے اندر گوڈ گورننس آ جائے جس کی پاسیلیٹی نہیں ہے کیونکہ جب تک تالیبان وہاں پہ لوگوں کو مارتا رہے گا جس طریقے سے تالیبان وہاں پہ لوگوں کے اوپر شریعہ لاؤ لگائے گا اور جس طریقے سے لیڈیز کے ساتھ بیہیو کرے گا اس سے انڈیا تالیبان کو کبھی سپورٹ نہیں کرے گا لیکن دیکھا جائے کہ فیوچر میں کس طریقے سے یا دولیپمنٹس ہوتی ہیں انڈیا کے ساتھ کیا تالیبان کے انٹریس سرب ہوتے ہیں اگر تالیبان کا باقی کنٹریز کے ساتھ ایک اچھا ریلیشن بن جاتا ہے اور اگر وہ ایکنومی کی طرف دھیان دیتے ہیں تو شاید انڈیا اس میں انڈوال ہو جائے لیکن دیکھا جائے کہ کوئی بھی دیس ایسا ابھی تک کھل کے نہیں آ پا رہا ہے کہ نورڈن ایلائنس کو سپورٹ کرے گا کہیں نہ کہیں اندر کھانچے تو جرور ان کو صحیح کیا جا رہا ہے لیکن کھل کے نہیں آ رہی ہے کب تک لگتا ہے کب تک یہ دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں انڈیا بھی جو ان کو کھل کے سپورٹ کی ضرورت نہیں ان کو کوئی ایسی پولٹیکل سپورٹ نہیں چاہیے ان کو چاہیے پیسہ اور آم سیمنویشن اور وہاں پہ کچھ ہیلیکاپٹرز پہنچے ہیں جو اپنے نورڈن ایلائنس کو جنہوں نے سپلائی بھیجی ہے تو وہ کچھ نہیں ہے وہ انڈیا کا رول ہے انڈیا کی مجھے لگتا ہے کہ انڈیا کی لوگ ہوں گے انڈیا کے ہیلیکاپٹرز ہوں گے جو ان کو سپلائیز بھیج رہے ہیں اور اس کے ساتھ میں کہوں کہ جیسے پی اے موڈی کی بات ہوئی ہے اس ٹائم پہ پوتن کے ساتھ تو رشیہ بھی انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو کے نورڈن ایلائنس کو سپورٹ کرے گا چاہیے اوپن نہیں کرے گا لیکن اندر سے کرے گا اور تاجکستان کی اگر تاجکستان ایک چھوٹی سی کنٹری ہے جس کو ہاف ایریو کو چائنہ کلیم کرتا ہے جس سے رشیہ بھی کوئی خوش نہیں ہے چائنہ سے لیکن اس کی مجبوری ہے تو جس طریقے سے تاجکستان ایک پہلی کنٹری ہے جو اوپن لی سپورٹ میں آئی ہے نورڈن ایلائنس کے اس میں بیسیکلی کوئی ڈاؤٹ کی بات نہیں ہے کہ رشیہ کی سپورٹ کے بغیر نہیں آئی اور دوسری طرف جہاں پہ ازبیکستان کی بات کریں ازبیکستان کا بھی سیم رول رکھتا ہے کیونکہ ازبیک کا جو ایک ان کے جو لوگ ہیں اس کے اپنے نیچولی افغانستان میں انٹریسٹ ہیں اور جہاں تک دوستم کی بات کریں جو ایک ازبیک کا کمانڈر رہا ہے جو ازبیک کے جو نورڈن ایلائنس کا پارٹ تھا وہ بھی اس ٹائم پہ افغانستان نے پہنچ چکا ہے اور اس کے پاس دس ہزار فائٹرز ہیں تو بیسیکلی ازبیکستان بھی کرے گا لیکن ایک اور ساکھ میں ڈالرپنٹ آئی ہے کہ ازبیکستان کا ایک پلین اپنے لوگوں کو لے کر کے ازبیکستان جا رہا تھا تو اس پلین کو ہائیجاک کر کے ایران لائے گیا اب اس کے اوپر کیا ہے یہ جو سٹیٹمنٹ دیئے کنفرم کیا ہے اس کو ازبیک کے ڈیپٹی فارم بیسٹر نے اور اس کے اوپر کیا بات آتی ہے کچھ کل تک کلیر ہو جائے گی کون لوگ تھے جنہوں نے ازبیک کے پلین کو ہائیجاک کیا ہے اور ازبیکستان کے پلین کے اندر کون تھے کیا ان کے کوئی جو ملٹنٹ گروپس ہیں جو تالیبان کے خلاف لڑائی کرتے ہیں یا کیا تھا تو یہ بات ابھی کلیر ہو جائے گی لیکن ایک بات تو پکی ہے کہ ایون یو ایسے کے اندر ان کے جو سینیٹرس ہیں چاہے وہ ریپبلکون ہو چاہے وہ دیموکریٹس ہو اس میں سے بھی بات جوٹ رہی ہے کہ وہ تالیبان کو سپورٹ کریں تالیبان کے سپورٹ میں لیکن وہ تب ایک سٹارٹ پاسیبل ہو سکتا ہے کہ جب یو ایس کی فورسز وہاں سے اپنے لوگوں کو نکال پائیں گے اور یو ایس تالیبان کے چھوڑ کے چلا جائے گا لیکن دوسری بات ہے اگر یو ایس کی اتنے کرکری ہوئی ہے افغانستان کے اندر تو یو ایس اس کا بدلہ لے گا کیونکہ اگر آپ بات کرتے ہیں ان کے پریزیزنٹ کی کم سے کم ان کو ایک پاور دینی پڑے گی اپنی ایجنسیز کو اور سی ای ایس میں جرور ایکٹی ہوگا کیونکہ جو یو ایس کی بیستی ہوئی ہے اس کا بدلہ تو لینا ہے یو ایس کی جو بیستی ہوئی ہے دو لوگ کی وجہ سے ہوئی ہے ایک افغانستان میں جو تالیبان ہے اس کی وجہ سے اور جو دوسرا پاور ہے وہ ہے پاکستان تو آپ دیکھنا ہے کہ اگلے کچھ ہفتوں کے اندر پاکستان اور تالیبان کے خلاف سٹرک ٹیکشن لے گی یو ایس گورنمنٹ کسی نہ کسی بہانے سے تو ان دونوں پر تو بہت جارہ ایمپیکٹ پڑے گا اور سپیشلی جو ایمپیکٹ پڑے گا وہ پاکستان دوسری بات کیا ہے کہ تالیبان کی لائف لائن کی ہے تالیبان کی لائف لائن ہے وہ پاکستان پاکستان میں لوگ بیٹھے ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں پاکستان سے ان کو سپلائی آتی ہے پاکستان سے ان کو انفرمیشن ملتی ہے اور چھپتے بھی جب ان پر اٹیک ہوتا ہے چھپتے پاکستان میں تو اگلے کچھ دنوں میں بہت میجر سٹیپس لیے جائیں گے میری کو پوری امید ہے ایک تالیبان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جس طرح سے پچھلی بار دیکھا گیا تھا تالیبان جب راج آیا تھا تو اس سمیں کم سے کم چار پانچ سال کا دوریشن تھا لیکن اس سمیں جس طریقے سے پورا بسو جو ہے سب ہی دیسی ایک جو ٹھوکے اس کا اگینس لڑ رہے ہیں تو کیا لگ رہا ہے آنے والیٹ میں کتنا سفر کر پائے گا تالیبان جو یہ بیسیکلی کیا ہے کہ تالیبان کا سکس ہے تالیبان بھی چاہتا ہے وہ سکسیسفل ہو تالیبان سکسیسفل تب ہو سکتا ہے جب وہاں پہ ایک ایک اکنومک ڈالر مینٹ ہو جو یو ایس کا وہاں سے نکلنے کا ریزن ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس نے تین ایک ٹریلین ڈالر خرچ کی افغانستان میں لیکن یو ایس نے اگر دس بیلین ڈالر بھی وہاں خرچ کی ہوتے دس بیلین میں کہہ رہا ہوں ایک مطلب ایک ٹریلین میں دس ہزار ایک ہزار بیلین ڈالر ہوتے ہیں اور اس میں سے دس بیلین ڈالر بھی انہوں نے جو افغانستان کے بیٹر منٹ کے لیے خرچ کی ہوتے یعنی کہ اگر انہوں نے وہاں پہ انسٹرسٹرکچر ڈولپ کیا ہوتا انہوں نے وہاں سکول بنائے ہوتے انہوں نے ہسپیٹل بنائے ہوتے تو آج یو ایس کی یہ دلتشانی ہوتی یعنی کہ یو ایس کو پوچھا جاتا یو ایس نے جہاں بھی اپنے سینائے بھیجی ہیں صرف اس نے آرمی بھیجی ہے اس نے دوسری طرف کوئی بھی اس طریقے کے کام نہیں کیا جاکہ ان کے وہاں پوچھو اور یو ایس جو کنٹری چھوڑ کے جاتا ہے وہاں اس کو گالیاں پڑتی ہیں اس لیے کہ یو ایس صرف وہاں دسٹرکچن کے لیے جاتا ہے وہاں کسٹرکچن کے لیے جاتا تو یہ جو ہے فیوچر کے اندر یو ایس کی جو بڑی بھاری گلتی ہو جہاں تک تالیبان کی بات کریں اگر یو ایس نے یہ ایکشن دی ہوتا ہے تالیبان کبھی نہیں آتا لیکن دوسری طرف جہاں تک تالیبان کی بات کریں اگر تالیبان کو افغانستان میں رول اپنے منٹین کرنا ہے اس کو اپنی آرمی منٹین کرنی ہے اس کو اپنی بیوروکریسی منٹین کرنی ہے اس کو اپنی بیوروکریسی منٹین کرنی ہے یا اس کو اپنے دوسری ٹائپ کا infrastructure maintain کرنا ہے یا لوگوں کو پانی سپلائی کرنا ہے کھانے کا دینا ہے تو اس کو ایک دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پہ باقی جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ اس کے connection اچھے رہے یعنی کہ باقی countries کے ساتھ چاہے انڈیا ہو انڈیا ایک ایسی country ہے جو طالبان کو یا وہاں کی جو لوگوں کو ایک ایٹ سپلائیس دے سکتی ہے چاہے میڈیسنز ہو چاہے فورڈ ہو باقی ایٹم پاکستان تو آج کل بینکرپٹ ہو گیا پاکستان خودی ٹھیک مانگ رہے تو کسی کو کیا دے گا جس طرح سے دیکھا جا گیا کہ اس کیس میں بھی کافی انڈیا جو ہے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہا اور آج کے ڈیٹ میں جو لائم لائٹ میں مطلب کہا جائے تو یو ایس کو بھی ایک طریق سے پیچھا چھوڑتا ہوگا نظر آ رہا ہے کیا پولیسی رہی ہے بھارت کی جس سے دیکھیں پولیسی رہی ہے کہ ہماری ایفرینٹ کی پولیسی رہی ہے یعنی کہ یہ فارورڈ کی جیسے پی ایم موڈی ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ہمیشہ ایک ڈیسیزن پہلے لیا جائے جیسے پی ایم موڈی نے اگر ڈیسیزن یہاں نہ لیا ہوتے یہاں لاکھوں لوگ جو کروڑوں لوگ ہیں مر گئے ہوتے کوویڈ کی وجہ سے کیجری وال یا باقی لوگوں نے جیسے ستیاناز کرنے کوشش کی اس کے بعد بھی پی ایم موڈی نے جس طریقے سے سٹیپس لیا ہے اسی طریقے سے انڈیا نے افغانیستان کے اندر بھی سٹیپس لیا ہے ہمارے کو کافی لوگوں کو وہاں سے نکالنا تھا اور وہاں پہ ہماری کوئی فورسز بھی نہیں تھی فورسز تھی وہاں پہ امریکہ کی اور ناٹو کی اور اس کے باب جود بھی انڈیا نے اپنے جتنے لوگ ہیں ان کو سیفلی وہاں سے نکال لیا ہے ایک بہت بڑی سکسیس ہے ایک گورنمنٹ کا پوزیٹیف ایٹیچوٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کی گوڈ ویل ہے اگر کل فیچر میں بھی کوئی وہاں پہ آبتہ آئے گی ہے دفکٹ آئے گی تو میں سوچتا ہوں کہ ہماری گورنمنٹ پہلے جائے گی اگر کوئی ویکسن کی ضرورت ہوئی ہے میڈیسن کی یا کوئی فوڈ کی شارٹیج ہوئی لیکن جہاں تک تالیبان کی گورنمنٹ کی بات ہے مجھے نہیں رکھتا کہ ہماری گورنمنٹ تالیبان کو سپورٹ کریں گی جب تک تالیبان اپنا ایٹیچوٹ چینج نہیں کرتا اور جب تک پاکستان بیٹھا ہے تالیبان کے سر پہ وہ پاکستان جو ہے تالیبان کو کوئی دھنکہ کام نہیں کرنے دیکھا اس میں کوئی بات نہیں لیکن دوسری طرف جرور پاکستان کے اندر بھی ملٹنٹ اٹیک ہونے شروع ہو گئے ٹی ٹی پی کے دورہ یعنی کہ تحریک تالیبان پاکستان اس حالت میں تالیبان کے کچھ لوگ پاکستان سے کچھ نہیں ہے وہ کہتے ہیں پاکستان ہمارے سے غلط کام کراتا ہے پاکستان تو اپنی کنٹری کے اندر غلط کام کراتا ہے اب دیکھیں جہاں تک سندھ کی بات کرتے ہیں سندھ کے اندر پینتیس ہزار مدرسہ ہیں وہ سارے مدرسہ وہاں کیا کام کرتے ہیں اور تالیبان کے آنے کے بعد یہ سارے مدرسہ زور ایکٹیف ہو گئے ہیں وہاں پہ وہ کیا کرتے ہیں وہ ٹارگیٹ کرتے ہیں وہاں پہ ہندووں کو سکھوں کو ساتھ میں شیعات کو کچھ جو سندی جو گورنمنٹ کو کرتے ہیں اساعت میں اس کو جو گورنمنٹ کو پوس کرتے ہیں جو اپنی رائٹس کے لئے لڑتے ہیں ساتھ میں وہاں پہ وہ ان کو جو پاکستان کے اندر جو باقی لوگ ہیں ان کا برین واچ کرتے ہیں تیرہ تیرہ چودہ چودہ سال کے لڑکے وہ یہ کام کرتے ہیں دوسری طرف یہ وہاں پہ انکریج کرتے ہیں وہاں پہ یہ کہتے ہیں آقا água جب اسی لئے آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے پاکستان کے اندر کوئی لڑکی اگر کوئی جا رہی ہے کسی رکشہ میں بھی تو اس کو اٹیک کرتے ہیں وہاں پہ کوئی لڑکی اگر کھڑی ہیں وہاں پہ فوٹو کیچ رہی ہیں ایک پبلک پلیس کے اندر اس پہ بھی اٹیک کرتا ہے اٹیک اس لئے کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ یہ سب عبجیک ہے سیکس کا کیونکہ یہ چیز تالیبان کر رہا ہے اس کا جو فیلنگ آ رہی ہے پاکستان کے اندر آ رہی ہے پاکستان کے اندر جو سب سے پہلاad impact ہو رہا ہے اور یہ پاکستان کے سوسائٹی کو اس کو خطرہ ڈال رہا ہے وہاں کے جو لیڈیز ہے ان کو خطرہ ڈال رہا ہے پاکستان کے سوسائٹی کو خطرہ ڈال رہا ہے اور دوسری ط assessments پاکستان کی جو نیشن ہے اس پہ خطرہ ڈال رہا ہے جس طریقے سے تالیبانیزیشن ہو رہا ہے پاکستان کا تالیبان کے افغانستان میں آنے سے لیکن جس طریقے سے بھارت کی گروت بڑھ رہی ہے اور دن پہ دن چرچہ کا بھی صحیح بنو ہوا تو کیا یہ صحیح موقع ہے کہ پی اوکی اور گلگل بلٹکستان پہ دھوا بڑھ رہا ہے دیکھیں یہ تو سچویشن پہ بھی دیکھا جائے گا انڈیا نے کبھی اٹیک نہیں کیا پاکستان پہ ہم ملٹری پاکستان پہ اٹیک بھی نہیں کر سکتے لیکن پاکستان پہ اٹیک تب کر سکتے ہیں جب پاکستان اٹیک کرتے ہیں چاہ سکسی فائیو کا وار ہو چاہ سیونڈی ون کا ہو دونوں جو اٹیک ہیں پاکستان نے کیے تھے اور اوپن لی کیے تھے ڈکلیئر کر کے اس کے بعد کارگل بھی پاکستان نے کیا تو انڈیا نے اس کو کاؤنٹر کیا ابھی کیا ہے ہے کہ جو پاکستان نے جیسے پولواما کیا تو انڈیا نے بالاکوٹ کیا اب پاکستان دوبارہ کیونکہ وہاں پہ جو پاکستان کے لڑاکے ہیں جو لڑنے گئی تھے تالیبان سے تالیبان سے سپورٹ میں واپس آ گئے ہیں پی او کے کے اندر اپنی بیسز میں اور یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان انکرش ہو کر کے انڈیا خلاف اور ٹیلرس ایکٹیوٹی لائے کیونکہ جتنی میں وہاں دکھیں پکڑی گئی تھی وہ ان لوگوں کے ہاتھ میں لگی ہیں آئے سے کے اور اس کو آئے سے بھیجنا چاہتا ہے انڈیا کے اندر تو اگر پاکستان اس ٹائپ کی ٹیلرس ایکٹیوٹی کرے گا انڈیا کے خلاف تو انڈیا اس کو کاؤنٹر کرے گا انڈیا ویٹ نہیں کرے گا کہ یہ لوگ انڈیا میں آکے یہاں پہ ٹیلرس ایکٹیوٹی کریں جو ان کے لانچنگ پیٹس ہیں ان پہ اٹیک کیا جائے گا چاہے وہاں پہ تالیبانی ہو چاہے وہاں پہ پاکستانی ہو چاہے پاکستانی ہو چاہے کوئی اور ملٹین کروز ہو